بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو میں بات ہوگی کہ پرندوں میں سستی کمزوری کا آ جانا سبز پتلی بیٹھیں کرنا پرندوں میں بخار کا ہو جانا چھوٹے چکس میں موٹیلٹی ریٹ میں اضافہ ہو جانا جیسی علامات دکھائی دیں یا چکن کا کسی ایک جگہ پر کھڑے رہنا چکن میں پوٹا بند ہو جانا جس کی وجہ سے ہم وہاں سامنے آتی ہیں اس کی اصل وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ جرسوں میں ایسے جرسیم جو نمی میں پھیلتے ہیں یہ جرسوں میں پرندوں میں سانس کے ذریعہ سے خوراک کے ذریعہ سے اور پانی کے ذریعہ سے جانداروں کے اسام میں داخل ہو کر انہیں متاثر کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیان کردہ علامات دکھائی دیتی ہیں اس میں جاندار سست کمزور ہو جاتے ہیں خوراک کم کر دیتے ہیں اور پانی کا بار بار استعمال کرتے ہیں آنکھوں سے ناکھ سے اور مو سے بکسرت پانی بینے لگتا ہے جاندار چھنکے لیتا ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے جیسی علامات سامنے آتی ہیں اب ہم بتاتے ہیں کہ ان جسوموں سے کیسے بچا جائے اور اگر جاندار متاثر ہو جائے تو اس کا علاج معالجہ کیا ہوگا اور احتیاطی تدابیر کونسی ہوگی وہ کونسی احتیاطی تدابیر ہیں جو اپنا کر ہم جانداروں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں ناظرین جو دعا ہم چکن کو دیتے ہیں وہ سب سے پہلے میدہ کے نظام میں داخل ہوتی ہے پھر بزریہ جگر دورانے خون شامل ہو کر نظام میں منتقل ہو جاتی ہے اور جب دورانے خون میں منتقل ہوتی ہے تو اپنا اثر دکھاتی ہے اس طرح سے خوراک کی منتقلی بھی ہوتی ہے میرا یہ بتانے کا اصل مقصد آپ کو سمجھانا ہے کہ جب بھی ہم کسی جاندار کو کسی بھی دعا کا استعمال کرواتے ہیں تو اس میں اس بات کو ضرور مدر نظر رکھا کریں کہ پرندے کا میدے کا نظام کیسا ہے اگر میدے کا نظام بھی متاثر ہے تو ہر دعا کے ساتھ ساتھ میدہ کی دعا کا استعمال ضرور کیا کریں جیسا کہ جب کسی پرندے کو ٹائفٹ بخار نزلہ زکام کھانسی جیسی بیماریوں یا کسی اور بیماری کی دعا کا استعمال ہم کرواتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ ساتھ فلیجل سیرپ فلیجل گولی کو پانی میں ملاکار دن میں ایک مرتبہ ضرور دیں تاکہ باقی دعا جو علاج معالجہ کے لئے استعمال کروائی جا رہی ہے اس کا اثر جلد ہو اور بیماری کا خاتمہ ممکن ہو سکے ناظرین ہم ٹائفٹ بخار یا کسی اور ایسی امراض ہوں جن میں جس میں دعا ہائی پٹنسی یعنی ہائی پاور کی دینی ہو تو اس دعا کے ساتھ ہم میدہ کی دعا کا انتخاب ضرور کریں گے تو ناظرین پہلے بیان کردہ امراض کے ساتھ ساتھ پرندوں میں پتلی سبز رنگ کی بیٹ دکھائی دیں تو اس کا علاج معالجہ میں ہم بیان کردہ نسخہ کو استعمال کروا کر اپنے جانداروں کو تاندرست کر سکتے ہیں بتائی جانے والی دعاوں میں سے کسی ایک دعا کا انتخاب کرنا ہے اور آخر میں ہم آپ کو گریلو کو ماننے پر علاج معالجہ کا طریقہ گار بتائیں گے کہ آپ نے گھر پر کون سا نسخہ بنا کر استعمال کروانا ہے اور اسے کب اور کس وقت استعمال کرانا ہے یہ سب باتیں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائی جائیں گی اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آسکے سب سے پہلے بات کریں گے ان عدیویات پر جو ہم نے پرندوں میں پہلے استعمال کروانی ہیں اگر آپ کے جاندار بیان کردہ علامات کا شکار ہوں تو ایسے صورتحال میں سب سے پہلے اموکسل 250 یعنی 250 میلی گرام والا سیرپ یا کیپسول کا استعمال اخراق یا پانی میں استعمال کروائیں گے اور اس سے شاندار نتائج حاصل کریں گے اسے آپ دن میں صبح اور شام کے پانی میں ملا کر استعمال کروائیں گے رزانہ دو بار اور مسلسل آٹھ دن تک اسے آپ حفاظی طور پر بھی پلا سکتے ہیں اگر حفاظی طور پر پلانا چاہیں تو اس کو رزانہ ایک بار اور مسلسل تین دن تک استعمال کروا کر جانداروں کو حفاظت فرام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سبز پتری بیٹھے ہاری ہوں اور جانداروں میں بخار کے مسائل ہو گئے ہوں اور ان کا علاج معالجہ میں آپ پینسل انٹیکہ دس لاکھ یونڈ والا فلیجل سیرپ یا فلیجل گوری اموڈیم کیپسول بروفن سیرپ کو بتائے گئے طریقہ سے استعمال کروا کر شاندار نتائج حاصل کر سکتے ہیں طریقہ کار کو بغور سمجھ لیں کہ یہ سب بتائی جانے والی عدویات کو آپ نے کیس طرح استعمال کرنا ہے سب سے پہلے جو جاندار متاثرہ ہوں گے اگر ان کی تعداد کام ہو تو پینسل انٹیکہ میں سے دو ایمیل سٹر لائیڈ ڈسٹل واٹر لے کر اچھی طرح سے تسلی بکش مکسنگ کر لینی ہے جب تسلی سے مکس ہو جائے تو سرنج کی مدد سے اسے اپنے ہاتھ سے فی ایک جاندار کو جس کا جسمانی وزن ایک کلو گرام سے اوپر ہو اسے ایک عدد ٹکہ روزانہ صبح اور شام تین دن کا کورس کروانا ہے یہ آپ نے پلانا ہے شدید بیماری کی حالت میں اور اگر فاسی طور پر پلانا چاہیں تو ایک دن ایک ٹکہ اور دوسرے دن دوسرا ٹکہ اپنے ہاتھ سے پلا کر شاندار متاج لے سکتے ہیں اگر جانداروں کی تعداد زیادہ ہو تو پانچ عدد پینسل انٹیکے لیں اسے فی ایک لٹر صاف سورے پانی میں ملا کر جانداروں کو پینے کے لئے دیں گے روزانہ صبح کے ایک بار یا شام کے ایک بار کے پانی میں اور مسلسل تین دن کا کورس کروا کر بہترین نتائج لے سکتے ہیں اگر جانداروں کا جسمانی درجہ رہت تیز اور اوت اسے کم کرنے کے لئے دھوچہ مجبورپن صرف پی ایک لٹر پانی میں ملا کر روزانہ ایک بار کے پانی میں اور مسلسل تین دن تک پانی میں پلانا ہے آپ نے اسے آپ جانداروں کے بخار کے حساب سے دعا کی مقدار میں کمی بشی یا دعا کا دورانیاں جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں یعنی اگر ایک ٹیم جانداروں کو بخار نہیں ہے تو آپ بروفن کا استعمال ہرگز نہ کریں جب جانداروں کو بخار ہو تو تب آپ بروفن سیرپ کا استعمال کروائیں یا جانداروں میں بخار کے اثرات دکھائی دیں یا سستی وغیرہ ہو تب آپ بروفن کا استعمال کریں اگر جاندار سبز پتلی یا بورے رنگ کی ملی جوری بٹیں کر رہے ہوں تو ایسے صورتحال میں فلیجل گولی اور اموڈیم کیپسول کو بس ایک بار کے پانی میں جانداروں کو پینے کے لئے دیں گے طریقہ کر یوں ہوگا کہ دو عدد فلیجل ٹیبلٹ نہیں اور دو عدد اموڈیم کیپسول لیں گے پہلے فلیجل گولی کو کرش کر کے پیس لیں اور اسے پانی میں شامل کریں گے اور اموڈیم کیپسول کو کھول کر انہیں بھی پانی میں ملا کر اور جانداروں کو پینے کے لئے دیں گے شدید بیماری کی حالت میں فی ایک لیٹر پانی میں ملا کر جانداروں کو پلائیں گے اور عام نارمل حالت میں فی دو لیٹر پانی میں ملا کر جانداروں کو پلا کر بہترین نتائج لے سکتے ہیں اگر فلہجل سیرپ کا استعمال کروانا چاہیں تو فلہجل سیرپ میں چار عدد کیپسول اموڈیم یہ آپ نے شامل کر لینے ہیں تسلی بکش مکسنگ کے بعد اب یہ ایک سیرپ تیار ہے جسے ہم جانداروں کے اموشنوں میں استعمال کروا کر بہترین نتائج لے سکتے ہیں طریقہ کارجوں ہوگا کہ اسے بتائے گا ہے اس بنائے گا ہے سیرپ میں سے دو چمچ فی ایک لیٹر پانی میں ملا کر جانداروں کو پینے کے لئے دیں گے بس ایک بار کے پانی میں جب آرام آ جائے تو دعا بند کر دیں اگر عام نارمل حالت ہو تو ایک چمچ فی ایک لیٹر پانی میں ملا کر جانداروں کو پینے کے لئے دیں گے برزانہ ایک بار کے پانی میں اور آرام آ جانے کے بعد دعا بند کر دیں گے اب بات کرتے ہیں کہ ہم گریلو کو ماننے پر علاج معالجہ میں کیا نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں اور فوائد ااصل کر سکتے ہیں ناظرین اگر سبز موشن پتلی بٹھیں آ رہی ہوں تو اس کے لئے رسونت پانچ گرام کسی بھی پنزار سٹور سے لے کر دو لیٹر پانی میں ملا کر جانداروں کو پلا کر شاندار نتائج لیے جا سکتے ہیں دوسرا نسخہ خوشک عاملہ کا پورڈر لیں گے اور اسے ایک سے دو چمچ فی ایک لیٹر نیم گرم پانی میں ملا کر جانداروں کو پینے کے لئے دیں گے اگر جانداروں میں بخار جیسے علامہ تک دکھائی دیں یعنی جس طرح بخار ہو جائے اور اترنے میں نہ آتا ہو تو اس کے لئے اس کے لئے جو آپ نے نسخہ تیار کرنا ہے گھر پر اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ گل سرخ یعنی گلابوں کے پھول لینے ہیں یہ آپ نے دس گرام لینے ہیں اور سونف یہ آپ نے پانچ گرام لینے ہیں اور اس میں گلو اگر تازہ مل جائے تو بہتر ہے نہیں تو پنسار سٹور سے آپ کو خوشک مل جائے گی وہ بھی آپ نے پانچ گرام لینے ہیں ان تینوں چیزوں کا آپ نے کعوہ بنا لینا ہے اور اس میں تقریبا ہاف چمچ آپ نے ادرکارہ سے شامل کر لینا ہے یہ اب ایک مکمل کعوہ جو ہوگا یہ آپ نے فی دو لیٹر پانی میں ملا کر جانداروں کو پینے کے لئے دینا ہے ایسے پرندے جو بیمار ہوں اور تندرست ہونے میں نہ آتے ہوں یا ایسے جاندار جن کا بخار کم ہونے میں نہ آتا ہو اور کسی بھی دعا سے ارام نہ آ رہا ہو تو اس وقت آپ یہ نسکہ استعمال کروا کر شاندار اور بہترین نتائج لے سکتے ہیں یہ نسکہ پرندوں میں بیماری نہ بھی ہو تو آپ ویسے بھی پلا سکتے ہیں تاکہ موسمی بدلاؤں تناؤں کا شکار پرندے بیمار نہ ہوں اور بیماریوں سے بچے رہیں اور آنے والے وقت میں ان کا جو امین سسٹم ہے وہ مضبوط رہے اور کسی طرح کی ویسز کی یا کسی طرح کی بھی وبائی مراز جو ہے پرندوں میں نہ ہوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زبردست لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم